امران کا گراف ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے کبھی نیچے گیا ہی نہیں ہے امران خان تو تری فورت مجورٹی سے آ رہا ہے انشاءاللہ آپ بھی خان کے ساتھ آخری سانسوں تک رہیں گے میرے نام محمد ندیر یوسف ہے امریکہ سے میں سپیشل ہی خان صاحب کی کال پہ آیا ہوں اب ہم مرنے کو بھی تیار ہیں جو آپ حکم دیں گے تو اس کے لیے فورن الیکشن جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاب مانگ رہی ہے میں امران خان صاحب کے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوں میں جو اٹھالیس دن ہو گئے ہیں ہمارے اندہ جو وزیراعظم ہیں وہ امران خان ہیں اور پوری قوم نے امران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ کہے کہ ہمارا کپتان واپس وزیراعظم بنے جی بلکل ہونی چاہیے تحلیل کیونکہ اس طرح ہمارا پاکستان آگے نہیں چل سکتا جو بھی فیصلہ خان صاحب کریں گے وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنے عوام کے مستقبل کے لیے کریں گے یہ ہمیں کہتا ہے یہ ہوتا کون ہے ہمارے پرے میں بات کرنے والا ہے یہ تو ہمارے اسلام کے نام پر دھبا ہے بس ہو گئی ظلم کی حد ہو گئی ہے یہ جنگ پی ٹی اے جیت چکی جیس نامنے کے میریوز میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ آئیشہ آج میں لیبرٹی مارکٹ میں موجود ہوں آج یہاں پر امران خان کا جلسہ ہے اور یہاں پر پبلک جمع ہے یہاں پر ساری پی ٹی اے سپورٹر موجود ہیں یہاں پر پوچھتے ہیں پبلک سے کہ وہ یہاں پر کیا یہاں پر اپنی سوچ لے کر آئے ہیں کیا مقصد لے کر آئے ہیں آئے پبلک سے ان کے ریویوز دیتے ہیں جی سر آپ کا یہاں آنے کا مقصد ہے آج خان کی کول پہ اب ہم آئے ہیں میں فیصلہ باز سے تلہ رکھ رہا ہوں جڑا والا سے تو خان نے انشاءاللہ آج قوم کے لیے بہتر فیصلہ لینا ہے خان یہ چاہتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلی ڈیزال کی جائیں اور نئے الیکشن کرا جائیں تاکہ جو قوم پہ کردہ چڑھ رہا ہے قوم دن بہ دن غریب ہو رہی ہے بے روزگار ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل طور پہ پاکستان کا ایمج خراب ہو رہا ہے جلدی الیکشن ہو تاکہ ایک سیاسی استقام ہو اور خان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی معاشی استقام ہونا چاہیے معاشی استقام تب بھی آئے گا جب سیاسی استقام آئے گا تو اس کے لیے فورن الیکشن جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف مانگ رہی ہے اور انشاءاللہ جس طرح خان ایک مقبول ترین پاکستان کا لیڈر بن چکے ہیں آج خان ہی اور پاکستان طریقہ انصاف انشاءاللہ پاکستان کی صحیح ترجمان ہے پاکستان کا کسان جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کو جو مزدور ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور دھائی کروڑ نوجوان جو جان تھیلی پر رکھے نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ ہمارے ایندہ جو وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان یہ جو چور ہیں جنہوں نے رجیم چینج کیا ہے اور چوروں کا ٹول ہے جو ایک درسے کو چور چور کہتے تھے زرداری کہتا تھا نواز شریف بڑے چور ہے نواز شریف کہتا تھا زرداری بڑے چور ہیں حالانکہ دونے چور ہیں تو انشاءاللہ عمران خان وہ بادریٹ ہے جو سرزمین پاکستان سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور پوری قوم نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے انشاءاللہ کریں گے ہمیں اپنے لیڈر پر اپنے خان پر پورا یقین ہے اعتماد ہے اور خان صاحب کا جو اعتماد اور دلائے ہو یقین ہے وہ ہی ہمیں یہاں تک لاتا ہے اور ہم ابھی تک سڑکوں پر موجود ہیں آٹھ ماہ سے اور انشاءاللہ اپنی خان کے ساتھ آخری سانسوں تک رہیں گے کیا تو آپ کو لگتے ہیں اسمبلیاں تحلیل ہوں گے میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور اس کے علاوہ جو بھی فیصلہ خان صاحب کریں گے وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے اپنے عوام کے مستقبل کے لیے کریں گے اور ہمیں اس پر پورا یقین ہے اور پر پور اتماد کیا تو فضل الرحمن کے بارے میں آتی ہے فضل الرحمن کی تو بارے میں میں بات کرنا ہی اپنی تحین سمجھتی ہوں فضل الرحمن اس قابل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جائے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں میں بڑی سخت بات کہنے جا رہی ہوں مجھے شرم بھی آتی عورت ہو کے یہ وہ فضل الرحمن وہ لوگ ہیں جو اپنی سیاست کے لیے اپنی ماں بینوں بیٹیوں کو اور لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں اس سے ابھی گریز نہیں کرتے ہیں یہ ہم ماں بینوں بیٹیوں کو نام لیتے ہیں اس کی اپنی بیٹیاں اس کی ماں بینیں خود جاتی ہوں گی سیاسی گرانوں میں اور لوگوں کے آگے یہ ہمیں کہتا ہے یہ ہوتا کون ہے ہمارے برے میں بات کرنے والا ہے اس کو شرم آنی چاہیے اس کا ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ اپنے آپ کو علماء کہتا ہے یہ تو ہمارے اسلام کے نام پر دھبا ہے علماء کے نام پر دھبا ہے فضل الرحمن خان صاحب آپ کھڑے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آخری دم تک ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ ڈٹ کا کھڑا ہے میرا کپتان اور ہم اس کے ٹائگر اس کے ساتھ ہیں انکل آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے خان صاحب نے بلایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آنے تو ہم آگئے ہیں اب وہ جو اگلا لائے عمل دیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم امران خان کے نظریہ کے ساتھ ہیں اور ہم انہوں نے ایک سو گیارہ سے آئے ہیں چودری محمد سسائی کے قیادت میں اور انشاءاللہ عمران خان ہمیں جب بھی جدر بھی کال دیتا ہے اور ہم انشاءاللہ پہنچتے ہیں اور ہم آج بھی اسی جذبے اور جنون کے ساتھ لہو لبٹی چونک عمران خان کے نظریہ کے لیے ہم ادھر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان ابھی دیکھیں کیا فیصلہ دیتا ہے اسیمبلیوں کے اور عمران خان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں انشاءاللہ منظور ہے اور ہم عمران خان کے ساتھ شانہ پہ شانہ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ جیسے کہ عمران خان نے اسیمبلیہ تحلیل ہونے کا کہا ہے تو کیا آپ کو لگتا کہ اسیمبلیہ تحلیل ہوں جی بلکل ہونے چاہیے تحلیل کیونکہ اس طرح ہمارا پاکستان آگے نہیں چل سکتا جو اس طرح ملک کے حالات ہوئے ہیں نا یہ سمبلیاں تحلیلوں دوبارہ سے الیکشن ہونے چاہیے اور ایک پروپر طریقے سے مٹانی چاہیے پاکستان کے اندر اور پھر ملک ہمارا آگے نکل گا نہیں تو اس طرح میں جو ہمارے ملک کے حال ہوئے جو ہم بہت بیسے بیک پر چلے گئے ہیں ملک سر آپ کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے میں عمران خان کے ساب کے نظریہ کے ساتھ کھڑا ہوں میں 48 دن ہو گئے میں گھر سے بھاولپور سے پیدل چل کے ہوں اس کے گھر کے باہر زمان پر کھڑا ہوں عمران خان صاحب مجھے نہیں مل رہے ادھر ہم پارک میں سوتے ہیں ادھر پلیس والے لاتھی چاہ گئے کیا ہم ڈکیٹ ہیں کیا ہم کرپٹ لوگ ہیں کیا ہم گدار ہیں جرنل باجوہ گدار ہے جرنل باجوہ گدار امرتہ بندیال گدار ہے پاکستان کا وہ کرپٹ نظام ہے عمران خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ہم ان کے نظریہ کے ساتھ کھڑے ادھر الیکشن کرا ملک بچا اسمبلیات تحویل ہونے والیوں ان کی وجہ سے آئیں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان یہاں پر کھل خاص اعلان کریں جی اصل میں بات کیا ہے کہ خاص اعلان ان کا اس دن سے ہو چکا ہوا ہے جس دن سے ان کو 9 اپریل کو آسٹ کیا گیا تھا جس طریقے سے یہ ان کیوں پر یہ سائفر آیا اور عمران خان کو نکالا گیا اس دن کے بعد سے یہ قوم کی جیت ہی جیت ہے عمران کا گراف ایک منٹ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے کبھی نیچے گیا ہی نہیں ہے عمران خان آج اعلان کرے عمران خان یہ جو ہے الیکشن یہ مارش کے مہینے میں ہو می کے مہینے میں ہو آگست کے مہینے میں ہو پہلے ہم کہتے تھے عمران خان تو تھرڈ مجورٹی سے آئے گا اب بات یہ کہ عمران خان تو تری فورڈ مجورٹی سے آ رہا ہے so it's not about کہ عمران نے آج ہمیں کیا پیغام دینا کیا کال ہے یہ آج اسیملیاں توڑے عمران کل اسیملیاں توڑے دو مہینے بعد توڑے یہ جنگ پی ٹی آئی جیت چکی اور پی ٹی آئی اس ملک کا ہر وہ ووٹر ہے جو اس وقت لیجبل ہے ان کے نظریے کے ساتھ ہیں ہم الیکشن پر یقین رکھتے ہیں اور الیکشن پر وہ کروائیں تاکہ ایک تضبوط حق ہو جائے وہ سامنے آئے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہ امریکہ سے کپٹان کے کھلاری ہے یہ یہاں پر جلسے کے لیے آئے ہیں امریکہ سے ان سے ہم بھٹوگو کرتے ہیں مرحب محمد نادیم یوسف ہے امریکہ سے میں سپیشل ہی خان صاحب کی کال پر آیا ہوں اور یہ جلسے کو دیکھنے اور خان صاحب اس الان کو جس میں وہ کہیں گے کہ ہمیں اسیملیاں توڑ رہا ہوں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم اور لٹیروں سے جان چھڑانے کے لیے الیکشن میں ہم ووٹ کاؤس کرنے کے لیے تاکہ غریب عوام کو ان کا حق ملے پاکستان کی عوام کو ان کا حق ملے اور یہ ملک جو ہے دوبارہ سے اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو اور اس ملک میں جمہوریت دوبارہ سے نئے سرے سے قائم ہو ہم بھی فقر سے کہہ سکے یہ ہمارا پاکستان ہے اور ہم دنیا میں بائیست شہری ہیں ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہو ہمارے پاکستانیوں کی عزت ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ امنان خانہ سمجیت حلیل کرے گا امید تو بہت ہے انشاءاللہ ملکات ہوئی ان سے دونوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے مطابق یہ اعلان کریں گے انشاءاللہ جیسے کہ آپ آئیں امریکہ سے یہاں پر یوکے سے یہاں پر آئے ہیں جلسے کے لئے جلسے کے لئے ہی وہاں سے یہاں پر یوکے سے یہاں پر آئے ہیں جوش ہو کر آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خان کوئی نیا فیصلہ کریں گے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں بیسک میمبر ہوں پارٹی کا اور تمام جلسوں لائر مومنٹ ہو دھرنا ہو ایک سال میں یہاں دھرنے میں بھی آیا اور یہاں جو پروٹسٹ ہوئے ہیں ہمیں بھی آیا اور آ کے باقیدہ شرکت کی ہے جب جب کال ملی ہے ہم آئے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی کال دیں گے ہم خان کے ساتھ پڑے ہیں اللہ کرے کہ ہمارا کپٹان واپس وزیراعظم بنے ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارا کپٹان واپس چاہیے ایسے وزیراعظم آپ کو لگتا ہے کہ آج خان کوئی اپنی سنائے گا فیصلہ سنائے گا انشاءاللہ لگتو رہا ہمیں پوری امید ہے آپ کو لگتا ہے جو تحلیل سمدیہ تحلیل کرے گا اس کا تو بھی ہمیں حتمی پتہ نہیں لیکن سننے میں تو یہ ہی ہے کہ ہمارا سمدیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ خان صاحب نے کر لیا خان صاحب کے لئے کوئی میسیج دینا چاہتا خان صاحب کے لئے خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہم آپ کو دوبارہ پاکستان کا وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کرپشت سے پاک وزیراعظم تھے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے امیم آج آپ جلسے میں آئے ہیں امران ان کے تو آپ اس سوالے سے کیا 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 آج ہم خان صاحب کو حکم سننے آئے ہیں کہ آج ہمارے لئے کیا وہ آرڈر دیں گے خان صاحب کے لئے بس خان صاحب کو میں میسج کروں گی خان صاحب جلد بٹر سٹیپس لیں جیسے بھی سٹیپ لیں عوام بہت تکلیف میں یہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں اگر شہباز گل آزم سواتی عرشت شریف جیسے لوگوں کے ساتھ یہ تو ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں اسی طرح عوام کو نہ روٹی میں یسر ہے نہ پانی نہ دوائی بس ہو گئی ظلم کی حد ہو گئی ہے اب ہم مرنے کو بھی تیار ہیں جو آپ حکم دیں گے جی ویورز ہم نے عوام کی رائے جانے ہی اب آپ کی رائے کیا ہے نیچے کومن سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کے کیجئے گا لائک اور شیئر اور مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ